چلی آگے بڑھتے ہیں اور آج کے مارکٹ مہارتی سیگمنٹ میں ہم اپنی چرچہ لے کے آگے بڑھتے ہیں وکاس خیمانی کے ساتھ وکاس گوڈ مورننگ بابا شکریہ بات کرنے کے لیے آپ یقین مانیں گے وکاس کہ آپ کے آنے کے پہلے منٹو پہلے ہماری ریسرچ ٹیم جو ہمیں ریسرچ نوٹ بنا کر دیتی ہے وہ میں ڈھونڈ رہا تھا اپنے ای میل میں اپنے ان باکس میں اور اچانک میرے جو نوٹ میرے کو نکل کے آیا وہ مجھے آپ کا لیٹر تھا جو آپ نے مجھے چار سال پہلے Another Trist with Destiny کے ہیڈر سے لکھا تھا جب آپ ایڈلوائز چھوڑ کے اپنی فرم سٹارٹ کر رہے تھے اور آج جب میں look back upon کرتا ہوں آپ کی activity وزار میں دیکھی رہے ہیں آپ کا سوچ یہ ہم نیٹورک پہ ملتا ہی رہتا ہے ہمیں آپ نے شاندار stock management اور asset management firm بنا لی ہے active stock picker آپ بن گئے اپنا passion enjoy کر رہے ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اور جو feedback ہمیں مل رہا ہے اچھنا اس سے اور انڈسٹری میں بہت ہی شاندار ہیں میں آپ کو congratulate کرنا چاہوں گا اور بہت اچھا رہا ہے آپ inspiration ہے بہت سارے young لڑکوں کے وجہ سے میں آپ کو بتاؤں پریانکا کہ وہ 25 years کے تھے جب انہوں نے ایڈلوائز جوئن کی تھی اور 42 پہ entrepreneurial jump پیشن تو بجار کا ان کو تھائی ہمیشہ اور انہیں کود گئے اس کے اندر اور آپ دیکھیں آج چار سالوں گئے ہیں کیسا آپ کا stock picking کے سفر اب تک کا as an entrepreneur thank you بہت بہت شکریہ آپ کو بلکل ہماری جو association ہے بہت دیر سے ہے بہت برسوں سے ہے اور آپ نے جو کچھ hands up use کیے میرے لیے اس کے لیے بہت بہت دھنیوار سب ہم اپنے اپنے طریقے میں اپنے کچھ 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 کر رہے ہیں جیسے آپ بھی اپنے کریرے میں بہت اچھے سی progress کیے ہیں تو بس ہم لگے ہوئے ہیں اس میں کچھ کرنے کے لیے life is ہم لوگ fortunate ہے کی ہم انڈیا کی وہ سائیکل میں ابھی ہیں جہاں پہ بہت اچھی growth ہے اور اب کتنے سارے موقع ہیں opportunities ہیں تو اگر ہم تھوڑا بھی کام دن سے کر لے تو اس کے results بڑے اچھے آتے ہیں تو بس وہ ہی لگے ہوئے ہیں کہ دن سے کام کیا جائے اور مہنت کرے اور باقی result تو اپر والے کے ہاتھ میں اور market دے گا بس وہ اچھی زیادی رہی ہے we are enjoying every bit of it ہم نے بہت ایک چھوٹی سے شروعات کی تھی تو سو تین سو پوڑ بگا ہم کو کورپس تھاؤ سے چالوں کیا تھا we have now reached about three and a half thousand crores we have very large market clients we have very good set of partners تو اور ہمارے بہت اچھے you know employees جو ہیں بہت پیشنیٹ you know team ہے جو اپنے کام پوری enjoy کرتی ہے جو کہتے ہیں کہ آپ اپنا پرپوس اور پیشن کو تھوڑا ساتھ میں mix کرتے ہیں تو آپکم اور مہنت دونوں اچھا ہی ہوتا ہے تو وہ ہی کر رہے ہیں کیا بات ہے بلکل میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف دیکھیں انڈیا تھی stockpicker story رہی ہے پچھلے کچھ چالیس بڑے marketوں کی study ہوئی تو سب سے ادھا multi bagger یہاں نکلے پچھلے دس سال میں اور mid cap small cap میں بڑے اچھے business models پہ کام ہو رہا ہے میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک anti-virus software company کی اوپر نظر ڈالی اپنی اچھا یہ بات صحیح ہے کہ digital security وغیرہ وغیرہ بڑا important ہو گیا ہے لیکن یہ کمپنی تو بہت پہلے سے listed تھی میں اس اس میں آپ کو نیا کیا دکھ رہا ہے اس کے اندر یہ جانا چاہوں گا جنرلی میں stock specific comment نہیں کرتا ہوں پچھوکی یہ listed ہے publicly reported ہے ہمارے فرم کی holding ہے تو میں چھوٹا سے short میں بات کر لیتا ہوں کہ کمپنی اچھی ہے انہوں نے پورا پہلے پہلے وہ consumer software space میں تھی cyber security space میں تھی ابھی انہوں نے enterprise میں کافی بڑا platform بنایا ہے جس سے enterprise کو cater کر پائیں گے وہاں پہ جو نئے CEO Infosys کے cyber security head جو اس organization کو exponential growth لے جانے میں ان کی expected بھومی کا رہے گی ہمیں لگتا ہے کہ وہ اچھے leader ہے تو جب بھی کوئی اچھا combination ملے گی بڑی platform اچھا leader ہو تو آپ شاید long term کے لئے بیٹھ کر سکتے ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ fastest growing segment ہے cyber security کے space میں اور platform ہے جہاں پہ capability ہے اور leadership جو آئی ہے تو تینوں کا سنگم ہے یہ ایسا جب زب ہوتا ہے تھوڑا جادو ہی ہوتا ہے تو سمیہ بتائے گا کہ اتنا delivery آئے گا اگر delivery آئے گا تو اچھا ہو سکتا ہے اور یہ نہیں آئے گا disappointment ہو سکتا ہے تو آپ ہمیشہ investing میں probabilities کے ساتھ کھیلتے ہیں ہم کو لگتا ہے اترہا ہی probability trade ہے تو اس لئے ہم نے اس کو invest کیا نہیں میں صرف business model سمجھا چاہ رہا تھا میں stock call کی بات بھی نہیں کر رہا لیکن ہاں ہم اپنے چینل پر ایک line use کرتے ہیں کہ ایسے stock کو دیکھنا چھئے ایدھر the story is changing or the storyteller is changing تو اس میں storyteller change ہو رہا ہے آپ کے radar پر آتا نظر آگے بڑھتے ہیں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس mid cap کے جو pull back ہے بہلے وہ بہت tragic event ہو رہا ہے middle east میں جو بھی ہے between hamas and israel لیکن یہ ایک necessary cleaning کر رہا ہے cleansing کر رہا ہے ایک reason بن رہا ہے mid cap small cap indian side جو بہت زیادہ بڑھ گئے تھے ہمارا froth cleaning آپ لگی گنجائش ہے بھی اور یہ آپ لگتا ہے کہ ہو چکا ہے mostly cleansing دیکھیں مجھے لگتا نہیں باجار میں بہت زیادہ weakness ہے کوئی زیادہ خرابی کا مہن مجھے تو نہیں لگتا ہے جو time to time ایک شاپ rise کے بعد consolidation کا phase ہوتا ہے پیچھے کریکٹ ہو سکتا ہے کوئی بھی کریکٹ ہو سکتا ہے جس کو آپ نے predict کر پائیں گے نہ آپ اس کو پیئر رہنا پڑے گا اگر وہ کریکٹ ہوتا ہے تو ہم پورے ہیل جائیں بس وہ ہی preparation دھانی چاہیے باقی مجھے باجار میں بہت جیادہ خرابی نہیں لگتی ہے کچھ سیکٹر سپیسیفک ویو سمبھنا چاہیں گے اور یہ follow conversation بھی ہوگی وکاس کیونکہ last time جب آپ آئے تھے تو ہم کچھ سیکٹر پر آپ سے ویو لیا تھا اس میں ایک سیکٹر سپیشیالی کیمکل آپ کو کافی پسند آر رہا تھا ایک سائنز آف ریکووری کو لے خریدتے بھی نہیں ہمارا جو view ہوتا ہے 3 سے 5 سال کے پرسپیکٹیو سے ہوتا ہے اور جو کیمکل سپیشیالی کیمکل سٹاکس میں جو پسلے ایک ڈیٹھ سال میں ہوا ہے جو بھی کریکشن ہوا ہے کہ more or less close to bottom ہے یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی نیچ آج کوئی کہنا ان دو پوٹر کے نتیجی آگ ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں کہ سکتا ہے کہ یہ سکتا ہے پس جو ایک risk reward ہم دیکھتے ہے ان ویسٹی انتر بہت بڑا important چیز risk reward کہ آپ رس لے رہے ہے اس کے downside کتنی اور upside کتنی ہے تو ہمارا ماننا ہے کہ آپ کے fear میں جب ہوتا ہے disproportionately تب آپ جا کے exposure لینا چاہیے تو specialty chemical کافی اچھے کمپنیاں ایسی ہیں جو ہم کو لگتا ہے 3-5 سال کے نظری ہم رکھے ہیں تو 2-5 3 گنا ہو سکتا ہے یہاں سے سے آدھے ہو جائے تو اور business کی اپورٹنیٹ انٹیکٹ ہو جس آپ مولتا کہ cyclical downturn business میں آیا ہے نا کی structure تو cyclical downturn آتا بڑا opportunity آتا اس پہ 1-2 quarter آگے پیچھے optimize کس لیے ہمارے باندھ ہے کہ یہاں سے سکتا ایک quarter وہ خراب ہو لائے پر انیوارے long term medium to long term بڑا risk reward ہے ویقاس یہ ایک میں کمپنی دیکھ رہا ہوں لیکن میں آپ سے اس سیکٹر پہ بات کرنا چاہوں جو پروجیکٹ انجینرنگ ایک capability ہوتی ہے capital goods اس کا ایک part ہے لیکن پروجیکٹ انجینرنگ جب کیپیکس کر رہے ہیں الگ الگ طریقے کے سیکٹر چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو کیمکل پیٹلیزر پاور میں کافی کیپیکس ہو رہے لیکن جو EPC کا کام ہو گیا یا project انجینرنگ کا کام ہو گیا یہ جو space ہے اس پہ آپ کیا رائے ہے آپ نے یہاں میں بھی exposure لیا ہو ہے بات اس کے پیچھے کے triggers میں جاننا چاہتا ہو اور اس پہ پروفیٹیبیلیٹی ہے کیا اوٹلوک ہے جب دیکھیں گے تو اجی آپ شاید نوٹس کر رہے ہوں گے انڈیا میں انڈیا جیٹنگ بیلد چاہے آپ انفرسٹرکچر لے لیں انفرسٹرکچر میں بھی آپ چاہے پور روڈ ریلویز دیفنس ایون اربان انفرسٹرکچر بیلدنگ ہر جگہ پہ ریل سٹیٹ کے اندر آپ دیکھیں گے تو demand کافی اچھی ہے ready buildings خطہ ہی نہیں اور buildings کے نظیر چینج ہو رہے ہیں high سیکٹر میں اچھی ریلیٹنگ ہوتی اچھا پیسہ بنتا اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی short term trend ہے اگلے 5 سال تک چلے گا تو جب جب آپ L&T جیسی کمپنیا ہیں ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم نے جب L&T کھریدا تھا اس 5 سال پرسپیکٹی سے دوسرا اوپر سے آپ دیکھیں گے تو Middle East میں بڑا investment cycle آگئی ہے جس کا India کو بینیفیٹ ہوتا ہے تو ایک local investment cycle کو بھی سامنے نظر دیکھ رہے ہے تو اس لئے یہ segment مجھے لگتا ہے کافی سمیت تک اچھا رہے شاندار بات بولی میں ایک global research agency کی report بھی پڑھ رہا تھا اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ پورے world میں بھینکر capex cycle ہے اور decadal story بن رہی ہے پاور transition ایک ہے اس کا part پورے US میں road network rail network upgrade ہو رہا ہے تو یہ capex matter آپ نے اس کی بات کی اپنے middle east lnd کو دیکھئے middle east میں کتنے بڑے orders مل رہے یہ بات تو آپ financials کو کس طرح سے کھیل رہے ہیں آپ nbfc کے through کھیل رہے banks large cap یا insurance میں دیکھ رہا ہوں financials بہت زیادہ نام اپکے exposure میں نہیں دیکھے مجھے کوئی خاص کارن ہمارا financial سب سے بڑا سیکٹر ہے پہلے ہم کافی حد تک private banks پہ exposed تھے پہلے 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 بڑا بڑا کچھ nbfc ہیں جیسے آدھے تیبرلا capital ڈیڈو سٹار ہمارے پٹفولیو میں ہیں بڑا ڈیل بڑا چلتے رہے گا پہلے جو بڑا ڈی ریٹ ہوا اس پہ ہم کافی بلیش جو کافی تک play out ہوا ہے ڈی سی چار برس سب سے largest holding رہی ہے اور جس نے 3.5 کونہ پیسہ دے دیا ہے تو اب وہ ایک اچھا compounder story ہے چلتے پیسہ کافی پسند آتی ہے تو جس میڈیرشی ہو گروھ سکتی ہو ویلیووشن فیور میں ہو میڈی ٹو بائی ایک پیسی 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 ہمارے پاس جو ہمارے پاس پیسی پیسی ریزنیب ویلیوشن پیسی پیسی سو پیسی 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 ایسا جو دکھائی دے رہا ہے کافی اچھا ریفلیکٹ ہوتا ہوا وہ ہے سٹاک مارکٹ کے جو بینفیشی ہوتے ہیں چاہے ایکس چینج سٹاک ہو بہت اچھا کر رہا ہے کچھ دنوں میں یا کچھ اور انٹرمیڈیریز ایسی مینجمنٹ ویلت مینجمنٹ جو ایک سٹکچرل ایریا بن رہا ہے آپ تو خود سمجھتے ہیں وہ سپیس بہت اچھی طریقے سے کیونکہ آپ خود بھی اسی کاروبار میں ہیں اور پلس آپ ایک بہت اچھی شاندار لیجنری کمپنی کا پارٹ رہا چکے اسٹرکچرل تھیم لگ رہا ہے آپ کو ایسیت مینجمنٹ اور مارکٹ ریلیٹیڈ پلیس ایسیم ہے ایسا کوئی isolation میں نہیں ہے اگر انڈین economy is doing well تو یہ ساری چیئے چیئے کرے گی تو یہ کسی سیگمنٹ ہے جہاں پہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ دس بہت سال میں جاؤ بہت بڑا کمپننٹ سب کے پورٹ فولی میں آ جو اب جیسے بلائک منی کم ہوئے cash کم ہوا ہے فائننش لائزیشن کے ساتھ ہیں لوگ ریل اسٹیٹ سے اپنیوٹیز مہم کر رہے ہیں اپنیو 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 شفٹ جو ہے اس پرٹیکل سیگمنٹ کو جیادہ فائدہ ہوتا ہے تو یہ ترینڈ چلتے بچس 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 گناہ ہو گئی ترینڈ چلتے ایسا ہی کچھ شاید ریپیٹ ہو سکتا ہے ایلیو اوکی ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ آج سمیدینی کے لیے اور اچھا لگا آپ سے ساری بات کر کے اور آپ نے سارے ساری جو تیمز بتائی ہیں جو چیزیں بتائی ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ بکس بہت بہت شکریہ thank you very much